اسلام علیکم ناظرین آج ہم پہنچے درگا حضرت عبدالخدیر صدیخی پر یہ درگا موجود ہے بہادر پورا حیدر آباد میں آج ہم آپ کو اس درگا کی زیارت کروائیں گے اور ساتھ سے ساتھ جو بھی معلومات ہمیں حاصل ہوئے ہیں آپ کے سامنے اس کو نظر کریں گے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ درگا شریف کا سنہرہ گمت بہت ہی پیارا اور بہت ہی بڑا گمت ہے حضرت عبدالخدیر صدیخی رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت ستہاویس رجب بارہ سو اٹھاٹر ہجری یعنی ٹویل ایٹی ایٹھ ہجری میں خازی پرے شریف میں ہوئی آپ کے والد ماجد کا نام حضرت محمد عبدالخدیر صدیخی رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ کا سلسلہ نظر اٹھاویس پستوں سے جا کر حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاملتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے باویس پستوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاملتا ہے تو لہٰذا آپ والد کی جانب سے صدیخی ہے اور والدہ کی جانب سے سیدی ہے آپ بچپن ہی سے نیک اور خلق خدا میں مصروف رہا کرتے تھے آپ نے ساری عمر قرآن کی تفسیر میں بسر فرمائی ہزاروں کو اپنے علم سے مالعمال کیا حیدرباد کے نہیں بلکہ دنیا بھر میں آپ کی مریدین موجود ہیں ایک مردبہ کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عبدالخدیر صدیخی دمشق کو تشریف لے گئے تو سارے دمشق میں حضرت کی چرچیں مشہور ہو گئے تو دمشق کے ایک مشہور عالم علم علمہ بدر الدین صاحب کو جب پتا چلا تو آپ نے حضرت سے ملاقات کی جب ملاقات ختم ہوئی تو علمہ بدر الدین اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے سارے علمی نسخے ان سے تاسی کروالو کیونکہ دمشق میں آختاب ہند آئے ہوئے ہیں اور اگر تم ان کی خضر نہیں کروگے تو اللہ دمشق میں اہل علم کو کبھی نہیں بھیجے گا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبدالخدیر صدیخی مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے جیسا ہی حضرت کی آمد مدینہ شریف میں ہوئی تو وہاں پر چرچے ہونے لگے کہ حیدرباد سے صدیخی صاحب آئے ہوئے ہیں آپ کو لوگ اکثر صدیخی صاحب کہہ کر پکارا کرتے تھے تو یہ بات جب حضرت زیاؤدین مدنی جو ایک مشہور علم دین اور آلہ حضرت احمد رضا خان فازل بریلی کے خلیفہ ہیں تو انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ حیدرباد میں کیسا حضرت ابوبکر صدیخ کی اولاد پہنچی تھی لہٰذا آپ نے دل ہی دل میں شک کیا جب حضرت زیاؤدین مدنی سو گئے تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ باب السلام کے پاس کھڑے ہوئے ہیں حضرت عبدالخدیر صدیخی تھی کھڑے ہوئے ہیں اتنے میں ہی حضرت ابوبکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت عبدالخدیر صدیخی کا ہاتھ پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیخ فرماتے ہیں کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے تو حضور حضرت کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں جب حضرت زیاؤدین مدنی نین سے بیزار ہوتے ہیں تو فوراں حضرت عبدالخدیر صدیخی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور معافی مانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں حضرت عبدالخدیر صدیخی آپ کو معاف فرما دیتے ہیں پھر زیاؤدین مدنی فرماتے ہیں کہ آپ کی کتنی بڑی شخصیت ہے آپ کی وجہ سے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور ابوبکر صدیخ کا بھی دیدار ہو گیا حضرت کو خدیر پیہ کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کا لخب بحر العلوم ہے یعنی علم کا سمندر آپ حضرت محمد صدیخ حسینی خاجہ محبوب اللہ کی مرید اور خلیفہ ہے آپ اپنے مرشد سے بے انتہا محبت کرتے تھے حضرت عبدالخدیر صدیخی ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں ہر طرف سے صدیخی ہوں میرے والد صدیخی ہیں میرے دادا یعنی ابوبکر صدیخ بھی صدیخ اور میرے مرشد بھی صدیخ صدیخیت میرے رگ رگ میں دورتی ہے حضرت عبدالخدیر صدیخی کے بہت کلام ہیں اکثر آپ نے کلاموں میں دیکھا ہوگا تخلص حسرت یہ آپ کا ہی تخلص ہے مشہور زمانہ کلام یا جلانی شہن اللہ یہ آپ کا ہی لکھا ہوا کلام ہے آپ کا وصال سولہ شوال تیرہ سو اکیسی ہجری یعنی تھرٹین ایٹی ون ہجری میں ہوا ہر سال آپ کا عرص شریف سولہ سترہ اٹھرہ شوال کو صدیخ بلچان بہدر پورا میں منعا جاتا ہے چین تم سے قرار تم سے چین تم سے چین تم سے قرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو میرے دل کا قرار تم سے ہے میرے دل کا قرار قرار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو فضل پربل دیگار تم سے ہے فضل پربل دیگار قرار تم سے ہے یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں حسین یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں حسین یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں حسین